اب شان اور شفیق کے بعد رحمتن سلمہ محبیز خانم سلمہ کہ وہ یہاں آئے اور سوال و جواب اپنے سنائے محبیز اور رحمتن محبیز بوجان میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی جی رحمتن بوجان سب سے پوچھو اسلام کی بنیادی اقایت کیا ہے اسلام کی بنیادی اقایت تینے توہید اس آلت آخرت توہید کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی کو ایک ماننا اس آلت کا مطلب کیا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا آخرت کا مطلب کیا ہے مننے کے بعد تو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں قرآن سریب کیا ہے قرآن سریب اللہ کی کتاب اور سا کلام ہے پانی پینے کی دعا سناو بسم اللہ پانی پینے کی بات کی دعا سناو دودھ پینے کی دعا سناو بیتھل کھنا جانے کی دعا سناو اللہ امہ انی اعوذ بکا من الخبسی والخبائی بیتھل کھنا سے باہر کرنے کی دعا سناو افران کا لطلہ الاجیا جہا بانی لا جوافانی چوتھا کلمہ سناو چوتھا کلمہ توہ لا الہ الا اللہ ہوا آدم لا شریک اللہ لہول ملک و لہول حق یوں ہی وی امیت بھی ادھل کھے وہ آلہ کھلی شہین کا دل پر جب مالا کے شبا کوئی مابو نہیں وکیلا اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے بارشات ہے اس کے لئے تعریف ہے وزدہ کرتا ہے اور مو دیتا ہے بھلا اس کی ہاتھ پہ وہ جس پر کا دیرے پانچم کلمہ سناو پانچم کلمہ سفر اللہ حکمہ انی اعوذ بکا منان شریکہ بکا شریوں وان آلم ورشت کا کفیروں کا لیمال آلم کر جمعی اللہ میں تیری پھنا چاہتی ہوں گے اس واسطے کے میں تیرے ساتھ کسی کو شارک کروں اس آرنے کے میں اسے جانتی ہوں اور اسے خناہ اسے مابی جانتی ہوں جسے میں میں جانتی حدیث نمبر چھے سناو اللہ کے نام پندرہ سے پچیس سناو اللہ کے نام پندرہ سے پچیس یہ ہے نمبر پندرہ کارو نمبر سلالوہاو نمبر سترہ رزاکو نمبر ٹھالبتاو نمبر اونیس الالیم نمبر بیس الکاویز نمبر ایس الواس ستو نمبر بائیس ارہاو نمبر پچیس الواس محبیت بوجان میں آپ کے جوابوں کو سن کر بہت خوسائی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام بچوں کو دل لگا کے پڑھنے کی توافیق آتا فرمائے آمین اسلام علیکم رحمت اللہی وبرکاتہ وعلیکم اسلام رحمت اللہی وبرکاتہ ماشاءاللہ رحمتن محبیز کے بعد رونق سادیا یہ دونوں یہاں آئیں اور اپنے سوال و جواب کو آگے بڑھائیں اسلام علیکم رحمت اللہی وبرکاتو والیکم اسلام علیکم رحمت اللہی وبرکاتو سادیا ج Rumajن change جی رونق بجان میں کھین ریس ہوں آپ ابھی کہاں پر پڑھ رہی ہو میں ابھی مدینی مکتب گھوروڑیا میں پڑھ رہی ہوں آپ ابھی کیا کیا پڑھ رہی ہو میں ابھی قرآن صریف دینیات اور دعا اور اردو کا قائدہ پڑھ رہی ہوں سادیا بجان میں آپ سے kچھ پوچھ سکتی ہوں جی Drounق بجان صادی tut Sur قرآن شریف 23 سال میں نازلوا قرآن شریف میں 30 پارے ہیں قرآن شریف میں 14 سورتیں ہیں قرآن شریف میں 7 منزل ہیں قرآن شریف میں 14 سجدیں ہیں تیسرا قلمہ سناو تیسرا قلمہ تمجد سوان اللہ اللہ حمد اللہ ولا الہ اللہ اللہ ولا اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ 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 جم ترجمہ اللہ پاک ہے تمام تاریف اللہ کے لیے اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بسنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ عالی سن عجمد والا ہے چوتھا قلمہ سناو چوتھا قلمہ تا اتلا ہے لا اللہ اللہ ہوا عدو لا شریف اللہ لہو 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 ملک و لہی لہم دو یو ہی آیو می تو بید ہیل کھر وہوا آلہ کلی شہین کا دیر ترجمہ اللہ کا سبا کوئی معبود نہیں واکلہ ہے اس کا کوئی سریک نہیں اس کے لیے بات ساتھ ہے اس کے لیے تعریف ہے وہ جندہ پڑھتا ہے اور موت دیتا ہے پہلے یو شکاعت میں ہے اور چس پر قادر ہے مجید میں داخل ہونے کی دعا سناو مجید میں داخل ہونے کی دعا اللہ مفتالی ابو آبر احمدی مجید سے باہر لکلنے کی دعا سناو مجید سے باہر لکلنے کی دعا اللہ مائنیاس الگامین فزیلی خانے کی باہر لکلنے کی دعا سناو خانے کی باہر لکلنے کی دعا سناو حدیث نمبر پانچ علیکم بس صدقی ہمیں ایسا سج بات کو اللہ کا نام دس سے پندرہ سناو اللہ کا نام دس سے پندرہ یہاں ہے نمبر دس علمو تکبیرو نمبر گرال خالی کو نمبر بار الباریو نمبر در علمو سو بیرو نمبر چودہ الگفار نمبر پندرہ الکہار سادیا بجر میں آپ کی جبابہ کو سکر بہت پھرسوئی میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام بچوں کو دل لگا گے پڑھنے کی توفیق دے آمین اسلام علیکم رحمت اللہ برکتہ والیکم اسلام رحمت اللہ برکتہ اب اس کے بعد زینب پریانہ یہ دونوں آئیں اور اپنے سوال و جواب کو یہاں رکھیں زینب پریانہ جواب اسلام علیکم رحمت اللہ برکتہ والیکم اسلام رحمت اللہ برکتہ زینب پریانہ بوجان آپ خیریت سے ہیں جی پریانہ بوجان میں خیریت سے ہوں آپ ابھی کہاں پڑھ رہے ہیں میں ابھی مدینی مکتب گھرڈیا میں پڑھ رہی ہوں آپ ابھی کیا کیا پڑھ رہے ہیں میں ابھی قرآن ساریب دینیاں دینی تعلیم اور اردو کا قائدہ پڑھ رہی ہوں جی پریانہ بوجان میں آپ سے پوچھ پوچھ سکتی ہوں پریانہ بوجان ساکھ سے پوچھیں تم کارنا آپ مسلمان ہیں ہمارا مجھے کیا ہے ہمارا مجھے بھی اسلام ہے تو اللہ نے کیسے پیدا کیا اپنی قدرت اور اقمت سے پیدا کیا تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو ہم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں روجی کون دیتا ہے روجی اللہ دیتا ہے قرآن کیا سکھاتا ہے قرآن دنیا اور آخرت کے تمام بھلائی سکھاتا ہے پرائی جو گوسل سناو پرائی جو گوسل تین ہے نمبر ایک کلی کا نا نمبر دو نا کنارہ محٹی تک پانی بہتا ہے نمبر تیت سارے بدن میں پانی بہتا ہے پرائی جو وجو سناو پرائی جو وجو چاہر ہے نمبر ایک پاسن کے بالے سے لے کے تھوڑی کے نچے تک ایک کان کلا سے لے کے دوسرے کان کلا تک پورا چہرہ دورا نمبر دو دونوں ہاتھ کے موسیقی 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 ماشااللہ اب اس کے بعد سائستہ صلی اللہ مہا شاہین صلی اللہ مہا یہ دونوں آئے اور اپنے سوال و جواب کو آگے بڑھائیں اور ساتھ میں کہہ دوں کہ جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں وہ سب کرسی میں بیٹھ جائیں نظام کو خراب نہ کریں جیسے پہلے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہیں تعلیم تعلیم اسلام پڑھ رہی ہوں سائین بوجہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں جی سائیستہ بوجہ ساکھ سے پوچھو سرائیتیں نماز کتنے ہیں سرائیتیں نماز ساتھ ہیں اور کیا ہیں نمبر ایک بدل کا پاکھونا نمبر دو کپڑے کا پاکھونا نمبر تین جگہ کا پاکھونا نمبر چاہ ستر کا چھپانا نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا نمبر چاہ کبلے کی طرف پھو کرنا نمبر ساتھ نیت کرنا فرائیتیں گوسل سناو فرائیتیں گوسل تین ہیں نمبر ایک پھولی کرنا نمبر دو ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا نمبر تین سارے بدل میں پانی بہانا ایک بال برابر بھی سکھانا رہے ایمانے مجھبل سناو ایمانے مجھبل آنم تو بھی لائی کما ہوا بیاسمائی وہ صفات تھی وہ قبل تو جمعیہ اہکامی ترجمہ ایمال ایمال جیسے کب میں نام اور صفاتوں کے ساتھ میں نے اس کے تمام ایکام قبول کیے ایمانے مفاصل سناو ایمانے مفاصل آنم تو بھی لائیو ملائکتی وہ کتوبی ورسولی ولیو ملائکھری والکدری خیری وصری من اللہ تعالی والباسی بادالما ترجمہ ایمال 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 پر اس کے فرسطہ پر اس کے کتاب پر اس کے رسول پر اس کی قیامت کے دین پر اس کے اچھی اور بری تقدیر گھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جانے پر گھر میں داخل ہونے کی دعا سناو گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے اللہ ہمائنی اس آلو کا خائر المعولج یو خائر المخرج بسم اللہ ہی ولجنا بسم اللہ ہی خلجنا آلاللہ ربینا توقت اللہ گھر میں داخل ہونے کی سنتیں سناو گھر میں داخل ہونے کی سنت پانچ ہے نمبر ایک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہونے نمبر دو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا نمبر تین کھانکار کر یا دروازہ کھٹ کھٹا کر اس طرح داخل ہونا کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے نمبر چار پہلے دائیں نہ پاؤں گھر میں داخل کرنا نمبر پانچ گھر والوں کو سلام کرنا کھانے کی دعا سناؤ کھانے کی دعا بسم اللہ والا برکت اللہ کھانے کی سنتیں سناؤ کھانے کی سنتیں چودہ ہے نمبر ایک دستر کھان بچھانا نمبر دو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا نمبر تین کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا نمبر چار سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا نمبر پانچ دائیں نہ ہاتھ سے کھانا نمبر چھے اپنے سامنے سے کھانا نمبر سار چین انگلیوں سے کھانا نمبر آٹھ اگر لکمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا نمبر نو ٹیک لگا کرنا کھانا نمبر دس برتنا انگلیوں کو چارٹ کر ساف کر دینا نمبر گیر کھانے میں ایبیا نکالنا نمبر پارا بہت زیادہ گرم نہ کھانا نمبر تیرہ کھانے سے بات کی دعا پڑھنا نمبر چارٹ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کھلی کرنا حدیث نمبر دس سناو جتنی بھلگا جب گصہ سے بچو حدیث نمبر گیارہ سناو جتنی بھلگا جب گصہ سے بچو اللہ کا نام سہر سے ستر سناو اللہ کا نام سہر سے ستر یہ ہے نمبر ساتھ ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیسر سال تھی ہمارے نبی کو نبوعت کف ملی؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوعت ملی؟ ہمارے نبی مکہ میں کتنے سال رہے اور مدینہ میں کتنے سال رہے؟ ہمارے نبی مکہ میں دپن سال اور مدینہ میں دس سال رہے؟ سب سے پہلے نبی کون ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے جب کسی نبی کا نام لیا جائے تو کیا کہے جب کسی نبی کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ السلام کہے کیا کسی فرسطوں کو انسان نے دیکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا نے فرسطوں کو آسمان میں دیکھا ہے اور پیغمبروں نے بھی دیکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے باجو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھے سا باجو ہیں بطاؤ ریگستان کا جہاچ کسے کہتے ہیں بطاؤ کونسا جانور ہے جو کھاتے وقت آنکھ بند کرتا ہے وہ جانور مینڈک ہے کونسا پرندہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے وہ پرندہ چھنگا دڑ ہے اتائیت سناؤ دوسری دیب سناؤ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد کمہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی براہین اللہم بارک اللہ علی محمد محمد کمابا رکھتا علی ابراہیم علی ابراہیم سبحانہ ربی اللہ سائین بوجان میں آپ کی جب آبوں کو سنکر بات خوشے میں دعا کرتیوں کہ اللہ تعالی مجال آپ کو تمام بچوں کو دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمت اللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے یہ دونوں بچے سنائے